بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا اس بات ہم بات کریں گے اس سبق میں کہ دوسری اور تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ یا پانچمی مرتبہ جوری کر لے تو دوسری مرتبہ چوری کی صورت میں مثلا ہاتھ کٹ گیا تو دوسری اور تیسری مرتبہ چوری کی پھر کیا سزا ہوگی اس کو ہم اس سبق میں ذکر کرتے ہیں فَإِن سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِن سَرَقَ ثَالِثًا لَمْ يُقْطَعَ خُلِّدَ فِي السجنِ حَتَّى يَتُوبَ هذا استحسانا ويعزر أيضا ذكره المشايخ رحمهم الله قال شابعي رحمه الله في الثالث تقطع يده اليسرى وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى لقوله عليه السلام من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه ويرى مفسرا كما هو مذهبه ولأن الثالثة مثل الأولى في كونها جناية بل فوقها فتكون أدعى إلى شرع الحد فأنا قول علي رضي الله عنه فيه لإني لا أستحي من الله تعالى ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها رجلا يمشي عليها بهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجهم فنعقد إجماعا ولأنه إهلاك معنا لما فيه من تفريط الجنس المنفعة والحد الزاجر ولأنه نادر الوجود الزجر فيما يغلب خلاف القصة سيدي أنه حق العبد فيستوفى أمكان جبرن لحقه فلحديث آنا فيه طحاوي رحمه الله او نحمله على السياسة عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر دوسری مرتبہ چور چوری کر لیتا ہے یا تیسری مرتبہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا فرماتے ہیں کہ اگر دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا بایان کٹا جائے گا کھنے سے اور اگر تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے یہ ویسے تو نادر ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ کٹنے کے بعد کوئی دوسری مرتبہ چوری کرے گا یا تیسری مرتبہ کرے گا نادر ہے تو احناف اس کو اس کی ندرت کی وجہ سے اس کا جو حکم ہے شریف وہ ہمیشہ قطع کی طرف نہیں لے جائیں گے بلکہ صرف دوسری مرتبہ چوری کا جو حکم ہوگا وہ بایاں پاؤں کٹا جائے گا بلکہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پانچ مرتبہ میں کوئی بھی نہیں کیا جائے گا یعنی کٹا کچھ بھی نہیں جائے گا بلکہ قید کر دیا جائے گا باتے ہیں کہ اگر تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یعنی بایاں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بلکہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ خوبہ کر لے یہ استحساناں ہے اور عزیر وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عزیر تو اس کو لگائی جائے گی قید کے اندر اس کی پٹائی وغیرہ کی جائے گی لیکن قطع ید یسرا یعنی بایاں ہاتھ پھر نہیں کٹا جائے گا تیسری مرتبہ چوری کی وجہ سے شایخ نے اس کو ذکر کر رمایا ہے اور امام شافر رہاں اللہ کا یہاں پر مسئلہ کی ہے کہ تیسری مرتبہ چوری کے اندر اس کا بایاں ہاتھ کٹا جائے گا چوتھی مرتبہ چوری کے اندر دائیں پاؤں کٹا جائے گا تو اس طریقے سے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اس کے چار مرتبہ چوری کے اندر کٹ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے استدلال کرتے ہیں امام شافر رحمہ اللہ من سرقہ فقطعوہ فینعادہ فقطعوہ فینعادہ فقطعوہ تو اس کی خوب تفسیر بھی مروی ہے جیسے کہ امام شافر رحمہ اللہ کا مذہب ہے اسی کے مطابق تفسیر بھی اس کی مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ تفسیر مذکور ہے کہ مرت الاولہ یعنی تقطعو یدول یمنا بسانیت رجل اليسرہ و فی صالد یا یدول یسرہ و فی رابطی رجل یمنا امام شافر رحمہ اللہ کی اقلی دلیل بھی ہے کیوالی انہ ثالدہ تمیتر الاولہ فی قونیہ جنایتن بلفاقہ تیسری مرتبہ چوری یہ بھی پہلی مرتبہ جنایت ہونے کے اتبار سے اس سے بڑھ کر ہے تو مرتبہ سزا بھی ہو گئی ہے پھر بھی یہ چوری کر رہا ہے اس سے بڑھ کر رہا ہے اس کو تیسری مرتبہ سے زیادہ دینی چاہیے فَتَقُنُواْ عَدْعَا یہ تو سب سے زیادہ دعوت دینے والی ہوگی حد کو جاری کرنے کی طرف انہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے انہیں فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالی سے حیاء آتی ہے کہ میں اس کو یعنی چور کو اس کے لیے ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھائے اور استنجا کرے اور ایک پاؤں بھی اس کے لیے نہ چھوڑوں گی جس سے وہ چلے اور اسی بات کو لے کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحابہ اکرام کے سامنے اپنی دلیل کو پیش کیا سب کی دلیلوں پر ان کی دلیل غالب آگئی پناقد اجماع ہوتی یہ ایک اجماع سکوتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو سب کے سامنے یہ اجماع ہو گیا دو مرتبہ تو سزادی جائے تیسی مرتبہ نہ دیجئے دوسری یہ کہ دونوں پاؤں جب کٹیں گے تو مان انہیں اس کو احلاق کر دیا نہ اس کو کرنے کی کوئی قوت رہی نہ ہی چلنے کی قوت رہی ما فی من تفیت جن سے منفعات جن سے منفعات ہی زائل کر دی وَالْحَدُّ زَاجِرُنُ اور حد ہوتی ہے وہ تو تنبیہ کے لئے ہوتی ہے زائل کرنے کے لئے یا منفعات کو زائل کرنے کے لئے نہیں ہوتی اور ایک اور اقلی دلیل ہناف کی یہ ہے کہ یہ نادر الوجود ہے کہ کوئی آدمی دوسری مرتبہ چوری کرے گا یا دوسری مرتبہ کرے گا نادر ہے اور جو چیز نادر ہوتی ہے تو اس کے اوپر شریعت کی کوئی ہاتھ دیا شریعت کا کوئی حکم اس کے اوپر منحصر نہیں ہوتا وَالْزَجْرُ فِي مَا يَغْلِبُ زجر اور تنبیہ تو ان کاموں میں ہوتی ہے جو غالب ہوں اور دوسری مرتبہ اس چور کا چوری کرنا کہ ایک دفعہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تیسری مرتبہ کرنا کہ ایک پاؤں بھی کٹا ہوا ہے تو یہ دہائی نادر ہے لہٰذا اس کے اوپر شریعت کا کوئی مدار نہیں ہوگا خلاف القصاص کال ہوتا ہے کہ قصاص میں کوئی ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ دیتے ہیں تو بدلے میں اس کی بھی دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ جاتے ہیں وہاں پر بھی تو اس کی ساری منفعات زائد ہو رہی ہے تو وہاں پر درست ہے اور ہاتھ سرقے میں کیوں درست نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں لِأَنَّوَ حَقُّ الْعَبْدِ قصاص تو حقُّ الْعَبْدِ ہے وَيُسْتَوْفَ جہاں تک ممکن ہو تو اس کو وصول کیا جائے گا لہٰذا اس کو وصول کیا جائے گا جتنا ممکن ہو جَبْرَنْ لِحَقِّ حَقُّ الْعَبْدِ یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تلافی کے لیے جو حدیث پیش کی ہے امام شافی رحم اللہ نے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام تحابی نے اس پر رد کیا ہے اور تان کیا ہے کہ اس طرح کی روایت ہمیں کہیں نہیں ملی اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ثابت بھی ہو تو نَحْمِلْهُ عَلَى السِّیاستِ ہم اس کو سیاست پر محمول کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا چور ہو جس کا مشغلہ ہی اور جس کا پیشہ ہی زندگی میں چوری ہی ہو تو اس کو پھر اس سیاست کے طور پر اور حکمت کے طور پر اس کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے ورنہ ایسا کام ہر چور کے ساتھ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ انتہائی نادر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سزا نافذ ہونے کے بعد وہ دوبارہ بھی اس طرح کا کوئی کامل عمل کرے جس کا پیشہ کامل عمل کریں گے اور جس کا پیشہ کامل عمل کریں گے سوال ابحامی مخطوعتاً او شلاء قطعاً لینہ فوات الواحدتی لا یوجب خللاً ظاہراً فی البتشی بخلافی فوط الاسبعینی لینہ هما ینزلانی منزلتا الابحامی فی نخصان البتشی اس بارت کا حاصل یہ ہے کہ یہاں سے یہ دوسری بحث شروع فرما رہے ہیں کہ قطعاً لیت کی آٹھ شرائط ہیں سب سے پہلے شاید یہ ہے کہ منفعات جور کی بالکل زائل نہ ہو تو اگر منفعات زائل ہو رہی ہے تو پھر قطعاً لینہ ہوگا تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اس کا دائیں ہاتھ اگر شل ہے تو دائیں نہیں کٹا جائے گا یا دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے یا دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے تو اسی کی برابر میں پھر دائیں ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا دونوں طرف سے پھر وہ نہ چلنے کا نہ ہی پکڑنے کا کے قابل ہوگا لم یقتہ فرماتے ہیں کہ اس سوال میں پھر قطعیات نافذ نہیں ہوگی یہ سب سے پہلی شرط تھی کہ منفعات اس کی مکمل طور پر زائل نہ ہو اس لیے کہ جن سے منفعات پکڑنے کے اعتبار سے اور چلنے کے اعتبار سے وہ اس میں فوت کرنا ہوتا ہے اگر ہم حد نافذ کریں گے اسی طرح سے اگر اس کا دائیں پاؤں وہ شل ہے کام نہیں کر رہا جیسے ہم نے کہا کہ اس میں دائیں پاؤں ہے اسی برابر میں جب دائیں ہاتھ بھی کٹ جائے گا تو جب اس طرح سے گرے گا تو وہ ہاتھ بھی نہیں ہے تو وہ کس چیز کو پکڑے گا تو اس لیے یہ منفعات زائل ہونے کا خطرہ ہے اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر بایاں انگوٹھا ہاتھ کا بایاں انگوٹھا پکٹا ہوا ہے یا شل ہے یا دو انگوٹھے کے بغیر وہ خراب ہیں یا کٹی ہوئی ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی دائیں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ جب انگوٹھا ہے تو انگوٹھے کے ساتھ ہی انسان پکڑتا ہے اس کے بغیر تو چار انگوٹھے کسی کام کے نہیں ہوتی ہیں یا دو انگوٹھے کٹی ہوئی ہیں تو پھر بھی پورا ہاتھ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ کمزور ہے اس میں پھر کوئی بھی کام اس سے نہیں کیا جاتا تو اس لیے کہ لِأَنَّ قِوَامَ الْبَتْشِ بِالْعِبْحَامِ لِأَنَّ قِوَامَ الْبَتْشِ بِالْعِبْحَامِ کہ کرنے کی جو حققت ہوتی ہے وہ انگوٹھے کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے پوری پانچ انگوٹھے ہی ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان باقی اچاروں اوریوں کو استعمال کر کے پکڑتا ہے چیز کو ایسا اگر وہ نہیں ہیں تو یہ یہ کہ دو انگلییں پانچ انگلیوں میں سے نہیں ہیں پھر بھی ہاتھ متاثر ہے اگر ایک انگلی ہے صرف پانچ انگلیوں میں سے اوٹھا بھی صحیح ہے صرف ایک انگلی کی ہوئی ہے یا کام نہیں کر رہی تو اس صورت میں دائیں آتھ کٹا جا سکتا ہے اس لیے کیلئے کہ ایک انگلی کا فوت ہونا یہ پکڑنے کی جو قوت ہے اس کے اندر کوئی بازے خلل ثابت نہیں کرتی تو لہٰذا اس صورت میں پھر حد جاری کی جائے گی دائیں آتھ پر بخلاف دو انگلیوں کے فوت ہونے کے ذائع ہونے کے لئے کہ پکڑنے کی جو قوت ہے اس کی کمزوری کے اندر دو انگلیوں کو ایک انگلیوں کے قائم مقام سمجھا گیا ہے تو آج کے سبق ہم یہیں پر روکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم یہاں سے اس کو شروع کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ